شان آواز مرزا بانگلہ دیش اپنے آرتک پونڈ نرمان اور صدہاروں کی دشاہ میں مہتپونڈ قدم اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکی پرتنیدت منڈل کے ورشت ادھیکاریوں کا ایک سموش شامل تھا اور اس میں ویدیش منترال ہے اور ان پرموک بیبھاک کے سدس بھی شامل تھے اس پرتنیدت منڈل نے بانگلہ دیش کے ساتھ سیوک بڑھانے کے لیے اپنی پرتیویتہ کو ویقت کیا ہے محمد یوگس جو بانگلہ دیش کے انترم سرکار کے مکر سلاکار ہیں اور انہوں نے ملاقات کو اتینت مہتپونڈ بھی بتایا انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کا سمرتن بانگلہ دیش کے لیے ایک نئی دشا پردان کر سکتا ہے اور وشیشکر آرتک اور ساماجک سدھاروں کے سندر میں کافی مہتپونڈ بیٹک میں امریکی پرتنیدت منڈل نے بانگلہ دیش کو ویتی سائتہ دینے کا بھی آسواشن دے دیا ہے اور امریکہ نے بانگلہ دیش کو لگ بھگ 17 ارب روپے کی مدد دینے کا پرستہ اور رکھا ہے جس کا اپیوک دیش کی وکاس ستمک اور پریوجناوں کے ساتھ ستھار میں کیا جائے گا یہ سائت بانگلہ دیش کی ارثویبستہ کو استر کرنے اور ساماجک کلیان کاریکرموں کو اثرن کرنے میں سہیک ہوگا اور اس سے لوگوں کا بھی وکاس ہوتا نظر آئے گا ملاقات کے دوران دونوں پکشوں کے اندر راجنیتی کے سمبندوں کو لے کر مضبوط کرنے پر بھی چرچہ ہوئی ہے یونس یہ کہا ہے کہ امریکہ کا سیوگ بانگلہ دیش کی لوگتانترک پرکریہ کو سشکت بنانے میں مدد کرے گا انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ امریکہ اور بانگلہ دیش کے بیج مضبوط سمبند نہ کیول دیوبکشی استر پر ہیں بلکہ چھتری استرطہ کے لیے بھی کافی زیادہ مہت پون ہے محمد یونس نے بیٹھا کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیز دونوں دیشوں کے بیچ بشراس بڑھتا ہے اور یونس نے یہ کہا یہ بتایا ہے کہ امریکہ کے دورہ دی گئی سہیتہ سے بانگلہ دیش کے اندر سکشہ سواس اور ساماجک کے سیواؤں کا صدھار ہوتا نظر آئے گا جو انتتہ دیش کے سمجھ وکاس در کو بڑھانے میں بھی سہیتہ کرے گا یہ ملاقات ایسے سمجھ پر ہوئی ہے جب ویشوک استر پر کئی دیشوں کے بیچ آرثک اور راجنیتک سمبندوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا ہے اور امریکہ کے دورہ بانگلہ دیش کو دی جا رہی سہیتہ اس بات کا پرمان ہے کہ امریکی دکشن ایشتیا میں اپنے پر بڑھانے کے لیے گمبھیر اس کے علاوہ یہ درشاتہ ہے کہ امریکی بانگلہ دیش کو ایک مہتپون بھاگیدار مانتا ہے اور جو چھتری اصطرتہ اور بکاس میں یوگدان کر سکتا ہے یہ ملاقات بانگلہ دیش اور امریکہ کے بیچ سمبندوں کو ایک نئی اوچائی پر لے جانے کی دشاں میں ایک مہتپون قدم ہے اور آرتک سائدہ اور راجتی سیوگ کے مادیم سے دونوں دیشوں نے نہ کبھر اپنے دیپکشی سمبندوں کو مضبوط کریں گے بلکہ چھتری اس طرح کو بھی سنچت کرنے والے اس پرکار کی اچھ اس طریقے بارتہ سے امید جتائی جا رہے کہ بھوش میں دونوں دیشوں کے بیچ سیوگ اور بھی بڑھے گا جس سے دونوں آپ پکشوں کو لاب ملتا ہو وہاں نظر آئے گا وہاں کے لوگوں کی وقاس کے ساتھ ساتھ وہاں کی سکشہ اور سواست میں بھی ایک نیا قدم جڑنے والا ہے فلال کے لئے اتنا ہی آپ بنے رہیں نیوز ورڈ انڈیا کے ساتھ نمازکار